بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان قیدی نمبر اٹھ سو چار اڈیالا جیل راول پنڈی آج جیسے ہی اڈیالا جیل کے اندر عمران خان شاہ محمود قریشی اور دیگر طریقہ انصاف کے کارکنوں نے عید کی نماز ادا کی تو اس موقع پر قیدیوں کی طرف سے شدید نعرے بازی کی گئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے حق میں نعرے بازی کی گئی یہ نعرے بازی اتنی زیادہ شدید تھی ان کی گونج اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس علاقے کے رہنے والے لوگ عام لوگ عام پاکستانی لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور وہ بھی عمران خان کے حق میں نعرے بازی کرنے لگے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے جبکہ دوسری جانب مریم نواز جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے وہ جیسے ہی سعودی عرب سے واپسی کے لیے پاکستان روانہ ہوئی جہاز کے اندر داخل ہوئی ان کے ساتھ وزیر اعظم شباز شریف بھی مجود تھے جیسے ہی جہاز کے اندر شباز شریف اور مریم نواز داخل ہوئی تو عام شہری عام مسافر پاکستانی شہری جو جہاز کے اندر مجود تھے انہوں نے مریم نواز اور شباز شریف اور پاکستان کی حکومت کے بارے میں شدید نعرے بازی کی اور عمران خان کے حق میں آوازے لگائی یہ وہ منظر تھا جو دیکھنے کے قابل تھا کب پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ عام لوگوں کا حق سمجھا جاتا ہے اور احتجاج کرنا سب لوگوں کا حق ہے عمران خان دوزار چوبیس کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے دو تاہی اکثریہ سے پاکستان میں دوزار چوبیس کا الیکشن جیتا مگر اس کے باوجود انہیں کبینا نہیں بنانے دی گی نہ کوئی ان کی گورنمنٹ بنی نہ ان کا وزیر آزم نہ ان کا وزیر آلہ نہ ان کا صدر بنا مگر آج عید کے موقع پر علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر آلہ ہے خیبر پتھوکھا کے انہوں نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد عمران خان عید کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک ڈیڑھ مہینے میں عمران خان کے جو دو کیسز ہیں ایک اددن نکا کا کیس اور دوسرا سائفر کا کیس جو بہت جلد ختم ہو جائے گا عمران خان باعزت بری ہو جائیں گے عمران خان کے بری ہونے کے بعد پرپور احتجاج کیا جائے گا پورے پاکستان میں مہم چلائی جائے گی پاکستان بھار میں احتجاج کیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن کا ٹائم مانگا جائے گا اور عمران خان میاں والی سے الیکشن لڑیں گے اور پھر دو تہائی اکثریت سے عمران خان اور طریقہ انصاف جیتے گی پھر سے عمران خان کا دور ہوگا طریقہ انصاف کا دور ہوگا عمران خان پھر سے پاکستان کے وزیر آزم بنیں گے یہ ہے کرنڈ سیچویشن پاکستان کی سیاست کی اور پولیٹکسی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکے